ڈیئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب اچھے ہی ہوں گے تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں پارٹس آف اسپیس کے چھٹے حصے یعنی کہ پریپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو پریپوزیشن کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ پریپوزیشن جو کسی ناؤن پرو ناؤن اتوہ وستو کی پوزیشن بتائے گا اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں وہ کہاں پر ہے؟ اوپر ہے؟ نیچے ہے؟ باہر ہے؟ اندر ہے؟ یہ سب چیزوں سے جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ جو شبد یا ورڈ بیچ میں استعمال ہوتے ہیں وہ پریپوزیشن کہلاتے ہیں جو ورڈ ناؤن یا پرو ناؤن کی آوستہ بتائے گا یا پوزیشن بتائے گا اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں تو آئیے پروپوزیشن کا use کس طریقے سے ہوتا ہے سمجھتے ہیں پروپوزیشن بہت سارے ہوتے ہیں ہم نے صرف کچھ لیے ہیں جیسے in ہوتا ہے پروپوزیشن کیا ہوتا ہے in in کا میننگ اگر ہندی میں جانے تو آتا ہے اندر کوئی چیز اگر اندر ہو تو وہ وہاں پر in کا استعمال ہوگا جس کو ہم نے example سے سمجھنا ہے کیا ہے جیسے he is in the room تو in کا استعمال ہوا ہے in بتا رہا ہے کہ وہ کمرے کے اندر ہے he is in the room وہ کمرے کے اندر ہے دوسرا ہے جیسے students are in the class students are in the class تو یہ in بتا رہا ہے کہ چھاتر کہاں پر ہیں ککشا کے اندر ہیں تو in کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی ناؤن یا پرو ناؤن کے اندر ہونے کو بتائے گا کہ وہ کسی کمرے کے اندر یا کسی اور کسی چیز کے اندر ہے یہاں پر in کا میننگ جو ہے وہ اندر کا ہی آنا ہے دوسرا ہے on on ہوتا ہے اوپر تو جب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ٹچ کر کے رکھی ہوئی ہوگی اس کو on بولا جائے گا جیسے the book is on the table تو یہ book جو ہے کتاب جو ہے وہ table پر رکھی ہوئی ہے اس لئے یہاں پر on کا استعمال ہوا ہے کہ کتاب table پر ہے یا table کے اوپر ہے دوسرا ایکزامپل ہے the cat is on the mat billی جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھی ہے تو چٹائی کے اوپر بیٹھی ہے اس لئے یہاں پر on آیا ہے تو the cat is on the mat تو جو چیز کسی چیز کے اوپر بتانی ہو noun یا پر pronoun کو کسی چیز کے اوپر بتانا ہو تب وہاں پر use ہوگا on تیسرا آتا ہے preposition off off کا میننگ کا کی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے اس کو ایکزامپل سے سمجھا جائے جیسے take the newspaper off english یعنی کہ english کا یہاں پر آیا english کا newspaper لے لو یا english کا newspaper لے لیجئے دوسرے ایکزامپل سے اگر ہم اس کو دیکھیں you should complete the work of science work of science یہ بیچ میں off آیا یہاں ہوا کہ science کا کام یعنی کہ تمہیں science کا کام پورا کرنا چاہیے تو یہ جہاں پر کاکیکے کا meaning لانا ہے یا آپ کو earth لانا ہے وہاں پر ہمارا preposition off use ہوا کرتا ہے چوتھا اگر دیکھا جائے تو ہے with with meaning ہوتا ہے کسی کے ساتھ ساتھ آتا ہے جب ساتھ کا meaning نکالنا ہو یا earth نکالنا ہو تب آپ کو with لگانا ہو جیسے example سے سمجھ لیجئے جیسے جاؤں گا تو جب ساتھ کا meaning نکالنا ہو یا آپ کو کوئی sentence ایسا بولنا ہو کہ کسی کے ساتھ میرے ساتھ اس کے ساتھ تمہارے ساتھ جب ساتھ بولنا ہوگا تو وہاں پر آئے گا with جیسے اس example میں ہم نے use کیا اگلا example اگر دیکھیں تو they come with me they ساتھ بولنا ہوگا وہاں پر ہمیں preposition with کا use کرنا ہوگا next اگر دیکھا جائے تو ہے buy buy آتا ہے دوارہ کسی کے دوارہ جیسے ہمیں بتانا ہوتا ہے اس کو example سے سمجھیں جیسے I go to Delhi buy bus یعنی کہ میں Delhi جاتا ہوں Kai کے ذریعے یا دوارہ bus کے دوارہ جاتا ہوں یا bus کے ذریعے جاتا ہوں اگر ہندی میں اس کو دیکھا جائے تو میں bus سے Delhi جاتا ہوں ہندی میں ایسے ہی نکلتا ہے لیکن اگر انگریزی کو نکال لگے I go to Delhi buy bus یعنی بس کے دوارہ Delhi جاتا ہوں second example اگر دیکھا جائے کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوہے کے دوارہ بنائی جاتی ہے یہ لوہے سے بنائی جاتی ہے یا لوہے کے دوارہ بنائی جاتی ہے ایک ہی میننگ نکلتا ہے next اگر دیکھیں from from ہوتا ہے سے جب ہمیں سے بولنا ہوتا ہے کسی جگہ سے جب بولنا ہوتا ہے جب سے کا میننگ نکال ہوتا ہے اس پرون کے بارے میں بتانے کے لئے ہم from use کرتے ہیں جیسے example سے سمجھا جائے اس کو جیسے I come from UP یعنی کہ میں UP سے آتا ہوں یا میرا رشتہ یا میرا نات UP سے یا میں UP سے ہوں دوسرا سینٹنس اگر دیکھا جائے اس میں are you coming from school کوئی آ رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے یہ students ہے تو ہمیں لگا کہ شاید وہ school سے آ رہا ہے تو ہم نے اس سے confirm کر لیا کہ are you coming from school یعنی کہ school سے کیا تم school سے آ رہے ہو تو جب ہمیں اس طریقے کا meaning لانا ہوگا سے کا تو ہمیں preposition from use کرنا ہوگا دوسرا اگر دیکھا جائے تو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے کام آتا ہے جیسے he is going to school تو یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ وہ school جا رہا ہے تو کسی چیز سے جوڑنے یعنی میں market کو جا رہا ہوں یا market کے لیے جا رہا ہوں ہندی میں ایسے بھی بولا جا سکتا ہے تو کہ کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ہم to کا استعمال کرتے ہیں sentences میں اگر اگلا دیکھا جائے into into استعمال ہوتا ہے کوئی چیز جب باہر سے کسی کسی چیز کے اندر ڈالی جائے گی تو وہ into کا استعمال ہوگا جیسے یہاں پر دیکھا جائے teacher entered into the classroom یعنی کہ teacher باہر تھا وہ داخل ہوا اندر کو وہاں پر اندر into the room یعنی teacher class کے اندر آیا یا داخل ہوا دوسرا اگر example دیکھا water یعنی کہ باہر کھڑا تھا وہ کھیں بھی he jumped into the water وہ water میں چھلان لگا دی into کا ہوگا باہر سے اندر کی اور جب جائے گا تو وہاں پر استعمال ہوگا into he jumped into the water آگے اگر دیکھا جائے تو off off ہوتا ہے کسی چیز سے کٹنا یا بند کرنا جیسے ہم اکثر بولا کرتے switch off the fan یہاں off جو ہے یعنی کہ پنکھے کا connection کٹ دو یا اس کو بند کر دو تو switch off the fan تو یہاں off بند کرنے کے لئے استعمال O F off اب دوسرا example دیکھا جائے تو I bunk of the class یعنی میں نے آج ککشا کی چھٹی مار لی اور میں نے بنگ کر دیا تو چھٹی مار لی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے آج class off کر دیا تو یہاں پر بند کر دیا تو I bunk of the class آج میں نے class کی چھٹی مار لی تو یہ off اس طرح اس طرح رابطہ یا connection کٹنا ہے یا کسی چیز کو بند کرنا بول نا out out تو آپ جانتے ہیں باہر کسی چیز کے لیے باہر کا استعمال ہوتا جیسے اگر اس سے میں کوئی بولتا ہے teacher یا کوئی بڑا get out of the class یعنی out یعنی class سے باہر چلے جاؤ get out of the class out out جو باہر آئے گا اس طریقے سے یہ اگر ہمیں out یعنی باہر کی طرف اشارہ کرنا یا باہر کو کہ بول نا ہے تو وہاں پر ہمیں pray position out لانا ہوگا اسی type سے before ہوتا ہے پہلے کبھی جب بھی ہمیں کوئی چیز پہلے بولنی ہوگی تو وہاں ایک دو سے پہلے آتا ہے تو یہاں پر before کا استعمال ہوا آگے next میں اگر دیکھا جائے تو I come here before you یعنی کہ میں تم سے پہلے یہاں آتا ہوں تو اگر پہلے بولنا ہوگا تو before تو یہاں پر ہم نے کچھ proposition لیے تھے ان کا meaning اور استعمال یہاں پر سیکھا تھا ابھی بہت سارے preposition باقی ہیں جو ہم آنے والے ویڈیوز میں جب ان کا استعمال اور meaning سیکھیں گے کیونکہ یہاں پر صرف ابھی preposition کیا ہے اس کو سمجھنا تھا تو preposition وہ ہوا کرتا ہے جو کسی noun یا پیرو noun کی آوست تھا یا اس کی position بتائے گے